امید پیس دو مل گیا تو کسی کو اپنے پسند کے لباس کی تلاش جا رہی ہے ذمہ زوچڑوں کے ابھی دکھا پہلوان لچہ کرتے ہی پہنے تو سوالکمیز پہ نہیں آگئے ہیں عبداللہ میں سے عید پہ تو پھر you dress up the way you really want to عثمان خلید سے ہی جان لیتے ہیں عثمان آورٹیو زیادہ دکھائیں کہ پہلوانوں کو کیا پسند ہے بائی دوئے عید پہ اٹائر جی گجرمالہ کے پہلوان خوش کھراک ہونے کے ساتھ آیا ہے اور اپنے لیے شاپنگ کی جا رہی ہے اور یہ تمام پہلوان جو ہے یک مشت ہو کر ایک ساتھ آئے ہیں اور اپنے روایتی انداز میں آئے ہیں ہاتھوں میں گرج اٹھائے پگڑی اور لاچہ کرتا پہن کے مارکن کا راؤن لگایا جا رہا ہے اپنے لیے عید کی شاپنگ کی جا رہی ہے اور تمام مارکن کی نگاہوں کا یہ مرکز بنے ہوئے ہیں کوئی ان کے ساتھ سیلفی لے لے رہا ہے تو کوئی گروپ فوٹو لے رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ پہلوان مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی پہلوان صاحب آپ نے کچھ لیا عید کے لیے کے نہیں جی میں نے کرتا لے لیا عید کی شاپنگ کر لیا میں ایک صاحب کے پوری ہی شاپنگ ہو گئے پڑا میری اسی وجوٹی رہ گئی ہے دیکھیں میں نے خصہ بھی بہت پیارا لیا ہے انشاءاللہ اب میں یہاں سے جا کے جوتہ کری دوں گا اور میری عید کی شاپنگ مکمل ہو گئی ہے جی پہلوان صاحب آپ کے کوئی جو ہے آپ کے ناب کا کوئی چیز ملی ہے کی نہیں مجھے مل تو گئی ہے پر بڑی مشکل سے ملی ہے بڑی تقدر کر کے ملی ہے کیونکہ ہم جو پہلوان ہیں ہم نے اپنے خوصو لبات پہے جسم بناتے ہیں بڑی میرت کر کے اس وجہ سے ہم اپنے لبات کا بھی بہت دیانکتے ہیں اور اس کے لیے لبات بھی خوصو دیکھتے ہیں کیونکہ تاکہ ہم عید میں خوصو لبات پہنیں تو ہماری عید پیڑ ہوگی جی آپ نے ان پہلوانوں کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ایک پہلوان کی خواہش ہے کوئی عید کے دن سب سے خوبصورت نظر آئے کیونکہ جب پہلوان عید کے دن اگر خوبصورت نظر نہ آئے تو اسی کی عید ہی نہیں ہوگی جی اچھا میں صرف سبی ہوئے ہی ہونسٹ ہماری میرا خیال تھا کہ وائیٹ آف آئیٹس بے مگر ماشاءاللہ بڑے رنگین پہنے آئے ہیں کتنا یہ ہارڈ پور کام ہے پہلوانی اور اس میں مطلب کتنی ڈسپلین رکوائیڈ everything that you need to do لیکن ویسے ان کی عام زندگی میں they are so full of life so colorful کتنی عید کی تیاری ہیں ایتنی تو آپ کی میری نہیں ہے میرا خیال ہے پہلوان جی آپ تو ہم سے بازی لے گئے لیکن ابھی ہمیں لینی ہے بریک کیونکہ لوہر اس کے مذہبات اپنی کے شاعر اس کے مذہبات میں کچھ ہی پیر میں آزانیں حجر کا وقت